عوض باللہ سمیع العلیم من الشیط والمجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بازل رہی تھی آرڈر نائنٹین ایفیڈیف وٹس بیان حلفی چن کو کہا جاتا ہے سیول دعواجات میں کس طرح سے استعمال کیا جاتے ہیں اور ان کی سیول لا میں کیا قدر و قیمت ہے تو آرڈر نائنٹین سی پی سی انیس سو آٹھ کا تعلق بیانات حلفی سے ہے ایک سیول کورٹ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ جب کسی عمر واقعاتی یا عمر قانونی یعنی یا کوئی فیکچول کوسچن ہے یا کوئی لیکل کوسچن ہے اس کو ثابت کرنے کی سفیشنٹ قاض موجود ہے سفیشنٹ ریزن موجود ہے معقول وجوہات کی بنا پر یا کسی گواہ کا بیان حلفی مقدمے کی سماعت کے واسطے پڑا جائے تو وہ معقول شرائط کی بنا پر ان امور واقعاتی یا امور قانونی کو بیان حلفی کی روح سے ثابت کیے جانے کا حکم صادر کر سکتی ہے یہ آرڈر نائنٹین رول ون جو ہے ایک سیول کورٹ کو با اختیار کرتا ہے اس حوالے سے پی الڈی انینٹی نائنٹی فائی لاہور ہائیکورٹ پیج نائنٹی ایٹ انیس سو بانوے ایمیل دی پیج وان تو تھریٹو نائنٹین ایٹی نائن ایمیل دی پیج وان ایٹ نائن فور نائنٹین نائنٹی فائی ایمیل دی پیج سکس نائن زیرو دوہزار نو سی ایل سی پیج ڈبل ٹو نائن دوہزار چھے سی ایم آر پیج ون فائیو ٹو نائنٹی نائنٹی ایٹ سی ایل سی پیج ون ایٹ سری ٹو تھاؤزنٹ ایم میلڈی پیج سیون فور نائن اور نائنٹی 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 سیون سی ایم آر پیج ٹو زیرو تھری زیرو جو ہے وہ اس بات کو انٹرپیٹ کر دیتی ہے جب سیول کورٹ کو معلوم ہو جائے کہ متلکہ فریق گواہ کو نیک نیتی سے عدالت میں حاضر کرانا چاہتا ہے تاکہ اس سے کراس قویسچن کیے جائیں اور اس گواہ کو حاضر کرنا ناممکن ہو تو ایسی صورت میں سیول کورٹ عدالت کا بیان بزریہ بیان حلفی لیے جانے کا حکم سادر نہیں کرے گی بیان حلفی میں صرف وہی واقعات ظاہر کیے جائیں گے جن کو تحریر کرنے والا بیان حلفی کا اپنے خاص علم کے ذریعے ثابت کر سکتا ہے اور عدالت اس پارٹی کو ادائیگی خرچے کا حکم دے سکتی ہے جس نے متلکہ فریق کی حاضری کی استعدا کی ہو اس حوالے سے پی ایل ڈی نائنٹی نائنٹی ون سپریم کورٹ پیج وان زیرو ٹو دو ہزار چار وائی ایل آر پیج وان ٹریپل نائن اور پی ایل ڈی دو ہزار آٹھ لاور آئی کورٹ پیج وان نائن تھری جو ہے وہ ہمیں اس حوالے سے کائیڈ لائن دے لیتی ہے اب جہاں تک معاملہ ہے آرڈر نائنٹین کا تو ایک سیول کورٹ اس عمر کی مجاز ہے کہ وہ کسی فریق کو کسی فیکٹ کو بیان حلفی کے ذریعے ثابت کرنے کی حدایت کرتے ہیں اور پلینٹیف نے اپنے ایفیڈیوٹ کی تائید اور تصدیق کے لیے ایک اور بیان حلفی بطور شہادت داہل کیا ہے اگر تو پھر واضح کیا گیا کہ ڈیفینڈنٹ کے اترازات کا کوئی جواب نہیں ہے کوئی جواز نہیں ہے اس بات کو انیس سو نوے ایل ڈی پیج وان ٹو زیرو میں ڈسکس کیا گیا یاد رکھئے گا صاحب کے بیان حلفی سیول سوٹس کے اندر قانون شہادت آرڈر نائنٹین ایٹی فور کی آرٹیکل ٹین میں جو شہادت کی تعریف میں شامل نہیں کیا گیا ہے اس کو صرف اس وقت بطور شہادت استعمال کیا جا سکتا ہے اگر سفیشنٹ ریزن کی بنا پر عدالت انڈر آرڈر نائنٹین رول ون کوئی آرڈر کرتی ہے دین اس کو دیکھا جائے گا درواز نہیں دیکھا جائے گا اس حوالے سے نائنٹین ایٹی نائن ایمل ڈی پیج وان ایٹ نائن فور جو ہے وہ ہمیں اس حوالے سے گائیڈ لائن دے رہتی ہے اور ایک بڑی اہم بات ہے صاحب یاد رکھئے گا کہ ایفی ڈیوٹ کو کبھی بھی ایک اصل شہادت کے طور پر باور نہیں کیا جا سکتا یہ ایک سیٹلڈ پرنسپل ہے اور آرڈر نائنٹین سی پی سی انیس سو آٹھ یہ واضح کر دیتا ہے کہ ایفی ڈیوٹ کو اصل شہادت باور نہیں کیا جا سکتا نہ ہی اس پر عمل کیا جا سکتا ہے کیونکہ سیکنڈ پارٹی کو جرہ کا اگر موقع میں اثر نہیں ہوا ہے تاہم کوئی انٹیرم کا آروائی میں اس پر انحصار کیا جا سکتا ہے اور بیان حلوی کو جب تک اس کے جو ڈیپوننٹ ہے جو اس کا خالق ہے جو دیرہ ہے اپنی طرف سے بیان حلوی اس پر اگر جب تک جرہ نہ کی جائے اس ایفی ڈیوٹ کو زیرے گوھر نہیں لیا جا سکتا ہے ایک سیول سوٹ کے اندر ہے اس حوالے سے نائنٹی نائنٹی سیون ایمیل ڈی پیج ٹو ایٹ سی فائیو اور انیس سو چیاسی سی ایل سی پیج ٹریپل وان نائن انیس سو چیاسی سی ایل سی پیج وان زیرو فائیو سکس پیلڈی انیس سو پیلڈی دو ہزار گیارہ اسلامباد آئی کوٹ پیج تھرٹی ہے جس میں یہ بات واضح کی گئی تھی انیس سو نوے سی ایل سی پیج سیون زیرو تھری میں انیس سو نوے سی ایل سی پیج وان ڈبل زیرو تھری میں انیس سو چرانوے اسی ایم آر پیج وان فور ایٹ فائیو اور انیس سو ستانوے ایمیل ڈی پیج ٹری زیرو سکس ایٹ جو ہے وہ اس بات کو واضح کر دیتی ہے صاحب ایک بات ذہن میں رکھے گا کہ جرہ کی عدم موجودگی میں ایک سیول سوٹ میں بیان حلفی کو بطور شہادت کنسیڈر نہیں کیا جا سکتا اس حوالے سے دو ہزار سترہ سی ایل سی پیج وان فائیو ڈبل تھری سی جو ہے وہ ہمیں اس بات کو انٹرپیٹ کر دیتی ہے اور پی ایل ڈی دو ہزار چار سپریم کورٹ پیج فور ایٹ نائن سی جو ہے وہ اس بات کو واضح کر دیتی ہے اس کے بعد ایک بات ذہن میں رکھے گا کہ ایفی ڈیوٹ کبھی بھی پبلک ڈاکومنٹ نہیں ہے اس لیے اسے بمطابق قانون ثابت کرنا ضروری ہے اور ایفی ڈیوٹ دینے والا جو حلف ہے جو حلف دے رہا ہے بیان حلفی کا اس کو بمطابق قانون سے ثابت بھی کرنا پڑے گا اپنے علم کے مطابق اس حوالے سے دو ہزار سولہ اسی ایم آر پیج تھری ایٹ تھری جو ہے وہ اس بات کو ہمیں انٹرپیٹیشن دے دیتی ہے اور ایک ایڈوکیٹ کا اپنے سائل کے کیس سے متلکہ حقائق یا حالات سے متلک اپنا ایفی ڈیوٹ داہل عدالت کرنا کبھی بھی مناسب سورنی کیا جاتا ہے اور ہمیشہ سے ہائر کوٹس اس کو ہمیشہ سے جو حوصلہ شکن معاملے کے طور پر لیتی ہے اور ہمیشہ سے اس چیز کو کبھی بھی انکرش نہیں کرتے ہیں کیونکہ وکیل کبھی بھی پارٹی نہیں بنتا خواہ اس کو مقدمے کے حقائق کا بتا ہے لیکن اس کو کبھی ایفی ڈیوٹ نہیں دینا چاہیے اور اس بات کو دوہزر سترہ ایمل ڈی پیج فور سکس زیرو میں بھی انٹرپیٹ کیا گیا تھا اب صحیح بات ہے جرہ نہ کرنا یا تردیدی بیان حلفی داہل نہ کرنے کی صورت میں پھر بیان حلفی کو درست تصور کیا جائے گا بیان حلفی آ گیا ہے اس پہ کراس جانبوچ کے نہیں کی جاری تردیدی بیان حلفی جو ہے وہ بھی داہل نہیں ہوتا ہے تو پھر بیان حلفی کو درست تصور کیا جائے گا اس حوالے سے دوہزر تیرہ ایمل ڈی پیج ڈبل وان تھری ٹو جو ہے وہ اس حوالے سے ہمیں اس بات کو انٹرپیٹ کر دیتی ہے بیان حلفی دینے والے کو بیان حلفی میں صرف وہی فیکس لکھنے چاہیے خواہ وہ فیکس عمر واقعہ ہیں یا وہ عمر قانونی ہیں جو بھی اس کے نالج میں ہیں جو اس کا وہ ذاتی طور پر علم رکھتا ہے صرف وہی بیان حلفی میں اس کو لکھنے ہیں اور اسی کو اس نے ثابت کرنا ہے اس حوالے سے پی ایل ڈی نائنٹی نائنٹی نائن کراچی آئی کوڈ پیج تین سو گیارہ سی اور دوہزار نو سی ایل سی پیج ٹو سیون نائن بی جو ہے وہ اس حوالے سے انٹرپیٹ کر دیتی ہے کیونکہ محالی فریق کو بیان حلفی دینے والا جو پرسن ہے اس پر کروس اگزیمنیشن کرنے کا حق آرڈر نائنٹین اس کو عطا کر رہا ہے اور محالی فریق کا حق ہے کہ وہ بیان حلفی دینے والے کو اس کو کروس اگزیمنیشن کریں اس حوالے سے پی ایل ڈی دوہزار چار لاہور ہائی کوٹ پیج ٹو نائن زیرو بی دوہزار سات ایمل ڈی پیج ایٹ ٹری سیون بی اور پی ایل ڈی دوہزار آٹھ لاہور ہائی کوٹ پیج وان نائن ثری جو ہے وہ اس حوالے سے ہمیں انٹرپیٹ کر دیتی ہے صاحب ایک بات ذہن میں رکھے گا ایفی ڈیوٹ can only be considered in support of an application when sim is filed on the direction of the court otherwise evidence has to be recorded in the court یہ بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے اور اس حوالے سے پی ایل ڈی انیس سو پچانویں لاورہ ایکوٹ پیج نائن ٹی ایٹ جو ہے اس نوشن کو اس پوائنٹ کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپیٹ کر دیتا ہے اور اگر ایک سیول سوٹ میں بیان حلفی کے ذمنات کے اوپر جرہ نہ کی جائے تو ذمنات بیان حلفی truth presume کر لیا جائے گا کہ یہ بالکل درست ہیں کیونکہ درست تسلیم کر لیا گئے ہیں ان پر cross ہی نہیں کیا گیا نہ اس کی تردیدی کو ایفی ڈیوٹ آیا ہے تو اس بات کو دوہزار آٹھ سی ایل سی پیج ڈبل فور سکس سی میں انٹرپیٹ بھی کیا گیا تھا اور یاد رکھے گا کہ جوان بھی بیان حلفی کے ادہ موجودگی میں جو بیان حلفی میں درزمنات ہیں ان کو ہمیشہ سے سیول کوٹ میں آپ کو پتہ ہے کوئی cross بھی نہیں کر کیا گیا اور نہ ہی ان کو ریبٹ کیا گیا ہے کسی صورتحال میں تو پھر وہ درست تسلیم کیا گیا ان فیکٹس کو اس حوالے سے ان الار دوہزار سات سیول ڈائجسٹ نائنٹی سیون سی پیج جو ہے وہ ہمیں اس بات کو انٹرپیٹ کر دیتا ہے اور یہ ایک بات ذہن میں رکھے گا کہ ایفی ڈیوٹ پر ویریفکیشن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ایفی ڈیوٹ بزاتے خود جو ہے وہ اپنی ویریفکیشن ہوتا ہے اس پر مسید کسی ویریفکیشن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اس حوالے سے ان الار دوہزار سات سیول ڈائجسٹ پیج سکس ڈبل فائیو سی جو ہے وہ اس حوالے سے ہمیں انٹرپیٹ کر دیتی ہے اس بات کو اور پلیڈنگز کے اوپر خلفاً تصدیق بزاتے خود کوئی ثبوت نہ ہی کوئی شہادت ہے اپنی علم کے مطابق اس نے اپنا ایفی ڈیوٹ دینے والے نے بیان کیا ہے نہ ہی وہ کوئی ثبوت ہے نہ ہی کوئی شہادت ہے بلکہ بعد میں اس نے اس کو ثابت کرنا ہے اس حوالے سے دوہزار پانچ ایمل ڈی پیج وان فائیو ڈبل سیون سی جو ہے اس بات کو انٹرپیٹ کیا گیا ہے اور عدالت سیول کورٹ جو ہے بیان حلفی دینے والے کو کروس ایکزیمینیشن کرنے کے لیے طلب کر سکتی ہے اور محالف پارٹی کا حق ہے کہ وہ اس پہ کروس ایکزیمینیشن کرے اس حوالے سے پی ایل ڈی دوہزار چار لاہور ہائی کورٹ پیج ٹو نائن زیرو جو ہے وہ ہمیں اس بات کو بڑے اچھ انداز سے انٹرپیٹ کر دیتی ہے اور جہاں تک معاملہ ہے کہ کسی فیکٹ کے متعلق بیان حلفی کو اس وقت تک شہادت سمجھا جائے گا جب تک اس کی تردید نہیں آ جاتی یعنی جب تک اس کی تردید نہیں آ جاتی اس کو سمجھا جائے گا کہ یہ سچا ہے جہاں اس پہ کروس ایکزیمینیشن آئے گی دین وہ جھوٹا ثابت ہو جائے گا یا وہ تردید جب تک نہیں ہو جاتی اور وہ ثابت نہیں ہو جاتی اس وقت تک وہ باقاعدہ اس کو درست تسلیم کیا جائے گا اور بیان حلفی دینے والے کو جرہ کے لیے طلب کرنا یا نہ کرنا یہ بھی عدالت سیول کورٹ کی اپنی مرضی ہے اور ذہن میں رکھئے گا کہ کراوس ایکزیمینیشن کی اجازت صرف اسی صورت میں ہوگی اگر بیان حلفی کے اندر کوئی تضاد یا ابحام پایا جاتا ہے تو اس حوالے سے نائنٹی نائنٹی سکسی لسی پیج وان سیون فائی ویٹ اور نائنٹی نائن وائل آر پیج سی ٹی ٹپل فائی اس بات کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپیٹ کر دیتا ہے اور البتہ صحیح بات ذہن میں رکھئے گا کہ کراوس ایکزیمینیشن کی ادم موجودگی میں بیان حلفی کو بطور شہادت کنسیڈر نہیں کیا جا سکتا اور بیان حلفی دینے والے کو ہمیشہ صرف وہی فیکٹس لکھنے ہوں گے جس کا ان سے ذاتی طور پر علم ہے اور چونکہ یہ ایک پبلک ڈاکومنٹ نہیں ہے اسی وجہ سے اس کو اکارڈنگ دولا جو ہے وہ ثابت کرنا بھی ضروری ہوتا ہے اور محالف پارٹی جو ہے اس کو حق حاصل ہے کہ وہ جو بیان حلفی بندہ دے رہا ہے اس پہ وہ کراوس کر سکے چند بات دیں تھی آرڈر نائنٹین سی پی سی انیس سو آرز کے حوالے سے اس کے حوالے سے چند پوائنٹس سے جو سب دوستوں شیئر کرنا شاہ رہا تھا دعاوں میں دوستو یاد رکھے گا دوبارہ ملتے ہیں آرڈر ٹونٹی سی پی سی انیس سو آرز کے ساتھ انشاءاللہ اللہ حافظ